موسیقی اب پاکستان اپنے ڈیفرنس میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو لشکر ایتویبہ کو برکل دوائی لرشاد کو بین کر دیا ہے اور ٹروریزم ہماری یہاں بھی ہے آپ کے یہاں بھی ہیں بنیادی پرشنہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان آرگنائزیشنز کو یو این ریزولوشن کے تحت بین کیا ہے اور یو این ریزولوشن کے مطابق بین کرنا کیول ایک بیوریٹرینٹک اچرسائز نہیں ہے کہ آپ نے ایک آرڈر پر سائن کر دیا ہے اس کے اندر جو کنٹری جو کس کا سیگریٹری ہے اس کو کئی سارے قدم اٹھانے کی آبشکتہ ہے اور اگر جس میں ان کی ٹروریز فائننسی کو بند کرنا ہے ان کے ٹریننگ کو ان کے ویپنز کو ان کے مومنٹس کو ان کے جو کومنیکیشنز ہیں ان سب کے اوپر ایکشن لینے کی بات ہے اگر کوئی کنٹری اپنی اس اتردائیت کو نبھانے میں ناکانیاب ہوتا ہے تو اس کے اوپر میں سانکشنز ایمپوز کیے جا سکتے ہیں یہ بھارت کو بھارت نے یہ پہل نہیں کیا اگر بمبئی ہوا تھا تو بھارت کو یہ معاملہ یون ریزولوشن 1273-33 وغیرہ کے اندر میں یونائٹن نیشنز کے پاس میں لے جانا چاہیے تھا اور جو اگویڈینس ہم نے پاکستان کو ہینڈ اوور کیا ہمیں یونائٹن نیشنز کے اندر میں کہنا چاہیے تھا کہ یہ ایک ایسا دیش ہے جو کہ ٹروریز رسپانسرین کنٹری ہے اور اس کے اوپر سانکشنز لگائی جائیں یہ بات ضرور ہے کہ شاید سانکشنز نہیں لگتی اگر اس کو امریکہ کا وہ پرابت ہے لیکن یہ ڈیبیٹ ہوتا یہ ریکارڈ پہ آتا اور یہ پاکستان کے اوپر میں ایک دباؤ ڈالتا کہ اگر وہ ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ کنٹینو کرے گا اور اگر بھارت کے ہاتھ میں کچھ اور ایڈینس پر آ جائیں گے اور کسی سٹیٹ پر اگر امریکہ اس کو سپورٹ اتنا کرنے کے لئے تیار نہ ہو افغارستان کے سیچویشن یا کوئی اور انتراشتی سیچویشن ایسے بنتی ہے اس کیس میں جو پاکستان کے اوپر میں سینکشنز ایمپوز ہوں گے اس سے پاکستان ایسے کنٹری کے لئے سروائی کرنا مشکل ہو جائے گا خاص تو راج کے جس میں جبکہ پاکستان اکانومکلی ٹوٹالی ویک ہو چکا ہے اس کی انٹرنل سیچویشن ٹوٹالی فیجائل ہے تو ہم ان چیزوں کا لاب نہیں اٹھا پا رہے ہیں یہ میرے خیال سے سرکار کی ایک ویک نیو پولیسی کا ایک انڈیس ایسے پولیسی کی بات ہے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر اپنے کوورٹ آفنسیو کو ہندوستان کے خلاف اپنی پولیسی کا ایک انگ سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جو چیز وہ جدھ کے دورا یا ڈپلومیٹک طریقے سے حاصل نہیں کر سکا وہ ایک انٹیلیجنس کوورٹ آپریشن کے ترور کاشمیر میں یا بھارت کے انعے بھاگوں میں ہنسہ کر کے آتنکوات کو پھیدا کے کر سکتا ہے تو ایسی حالت میں پاکستان بار بار باتچیت کے لیے کیوں ایک پہل کرتا ہے اور بھارت پر دباؤ ڈالتا ہے کہ باتچیت کی جائے یہ پریشن کا اتر اس کے لئے ضروری ہے کیونکہ بھارت بار بار اس دلدل میں پھنچ جاتا ہے اور اس چیز کو سویکار کر لیتا ہے کہ باتچیت کرنا آوشک ہے جبکہ آتنکوات کے اوپر پاکستان کوئی کاراوائی نہیں کرتا وہ اپنے کیمپس کو بھی بند نہیں کرتا پاکستان یہ باتچیت کی پولیسی دو جیسے چاہتا ہے پہلی بات کہ اگر ایک بار باتچیت کا سلسلہ شروع ہو جائے تو ایشو ایک انٹرنیشنل ٹرریزم سے اٹھ کر بائلیٹرل بن جاتا ہے اور اس میں ہندوستان کا اپچن اس کو ایک انٹرنیشنلیز کرنے کا کم ہو جاتا ہے اور یونیٹرنیشنل نے بھی نہیں لے جا سکتا ہے کیونکہ جہاں جس فورم پر بھی یہ لے جائے گا پاکستان یہ کہے گا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے بلکل ہم اس سے جوج رہے ہیں بھارت بھی جوج رہا ہے ہم بھی جوج رہے ہیں اور ہمارا تو دیپکشے بھارتالاب چلی رہا ہے اس نے اس کو انتراشتے بنانا تو بھارت کے لیے ایک بری بات ہے بھارت کو نہیں کرنا چاہیئے تھا کہ یہ ایک کو ہے دوسری بات کہ ایک بار یہ سیشو بائی لیٹرل ہو جائے اس کے بات پاکستان اگر آتنکباد کی کاربائیوں کو بڑھائے اور اس کے سکیل کو بڑھاتا رہے تو بھارت کے اوپر میں وہ دباؤ ڈال پائے گا کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت میں ہنسا نہ ہو تو وہ کاشمیر کے اوپر یا وارٹر کے اوپر یا جو بھی ان کے باقی مسئلے ان کے اوپر میں بھارت ان کو کنشیشن پروائی کرے میرے بچارتے بھارت کو تب تک باتجیت کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیئے جب تک کہ فنڈیمنٹل ڈیلیوری اور ایمیٹر آف ٹیرینزم پاکستان نہیں کرتا اور یہ کیول انسیڈنٹ کا ختم ہونے کی بات نہیں ہے یہ یہ بھی آوشک ہے کہ وہاں کا جو ٹیرینسٹ انفرسٹرکچر جو ان کے فرنٹ آرگنیزیشن ٹیرینزم کو چلا رہے ان کے اوپر میں اوچت اور سمپورن کاربائی کی جاتی ہے پاکستان ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے اور دنیا کو بتانا چاہتا ہے سب آپ کہتے ہیں موریت کے اندر میں مرکز دباؤل ارشاد کا بڑا پھاری کامپ ہے دیکھیں آپ کی جنڈیس اندر بھویجا وہاں گئی تھی انہوں نے تے کیمرے میں لیا کوئی کالانشکاب دیتے گیٹ پہ ہوتی ہیں دو تین وہ تو کسی کے پاس بھی ہو سکتے ہیں باقی اندر تو کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے ہسپیٹل دکھایا تو ہسپیٹل کیسا ہسپیٹل دکھایا اس میں نہ تو ایک بھی ڈاکٹر نہیں تھا کمپاؤنڈر بھی نہیں تھا وہ تو چھوڑی ہے کہ مریج بھی نہیں تھا تو کھالی ہسپیٹل چلا رہی ہے کیا اور اس کے باہر اتنا بڑا ایک بول لگا ہوا ہے اس کے باہر اتنا بڑا گیر بنا ہوا ہے وہ ہسپیٹل بنا ہوا ہے وہاں پر مرکز دباؤل ارشاد کا تو اگر ایسی بات ہے تو پھر اپنے بین کو ہی کیا ہے اور اگر بین کیا تو کم سے کہا میں بوڑ تو ہٹا دیتے اسی ارگنیزشن کو جس کو آپ نے بین کیا ہوا ہے ایک ایکرد نیکرد میں پھیلا ہوا آپ کا یہ مین گرین ٹرنک روڈ کے اوپر میں لاہور تک تیس کلومیٹر کے دور اتنا بڑا لشکرائی طوربہ کا کم کیسے چل رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے کو کوئی ٹیوریسٹ کرنشن نہیں ہے پانچ تاریخ فروری کو لاہور میں مارڈ روڈ کے اوپر میں حافظ سعید کہتا ہے ایک بمبئی نہیں دو بمبئی نہیں ہم بمبئی پہ بمبئی کرتے جائیں گے اور جب تک ہمیں کاشمیر کے معاملے میں اور پانیوں کی پایت بارے میں ہماری مانگیں پوری نہیں ہوں گی تب تک ہم اس جنگ کو جہاد کو جاری رکھیں گے آپ یہ اوپن ایگزارٹ سٹیشنز کو ٹی وی کے کیمرہ میں دیکھتے ہیں ہزاروں کی جائداد میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کارو نشکوز وہ برینڈ کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ کی یہ ٹیلیسٹ اورگنیزشن نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو اکشن لے لیا ہمارے پاس میں ایونس نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ بمبئی کے ساتھ میں لوگوں کے اتنے کنورشن چل رہے تھے وہاں سے گائیڈ کر رہے تھے کس کمرے میں جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سفیشنٹ ایونس نہیں ہے یہ تو ٹیلیسٹ ہے ہی نہیں یہ تو ایک فیلانتھراپک اورگنائزشن ہے جنتا کے اوپر میں ساماجی کارے کرتے ہیں تو میرے بیچار سے یہ سب جو ایک سموک سکرین ہے اس کو ہٹا کر واسطہ وقتہ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور ہمیں اس پرکار سے کارے کرنا پڑے گا جو کہ کیول راشتر کے ہیت میں بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ایمپورٹن بات ہے کہ اس کے جو بھاوی دورگامی ہمارے وپرید پرنام ہو سکتے ہیں وہ بہت ہی گمبیر ہو سکتے ہیں اگر ہم اس بات کو سوکار نہیں کریں کہ باتچیت کرنا کیول تب ہی منصر ہے جب پاکستان کی راج نیتی کے اندر میں ایک بنیادی بدلہ ہوا آتا ہے باتچیت کرنے کے ہفتے پر پہلے پاکستان کا آرمی چیف جن کے ہاتھ میں کس ریل پاور ہے وہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ پاکست انڈیا is our natural and long term enemy دو فروری کو یہ کہتے ہیں وہ فارنگ کرسپانڈنس کو ایڈرز کرتے ہوئے راہول پنڈی کے اندر میں انڈیا is our natural and long term enemy اور آپ اس کے تین دن کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں کس آزار کے اوپر میں بات کر رہے ہیں اور کیا آپ ایک inimیٹی کی اس کے لئے بات کر رہے ہیں تو جب تک پاکستان ہندوستان کو کم سے کم ایک پوٹینشل فرن نہیں مانتا اگر ریمیجر فرن نہیں مانتا سوچتا ہے باتچیت کر کے ہم ایک مہنس فرونڈی اس طرح کی ستھاپیت کر سکتے ہیں جس سے دو دیش آپ اس پر پریم سے رہ سکیں اگر وہ پرشپشن نہیں ہے اگر پرشپشن پولیسی فریم ورک یہ ہے کہ بھارت ایک ہمارا دشمن ہے long term میں ہے